السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس میں ایک عورت کی شادی ایک نامرد آدمی کے ساتھ ہو گئی اس عورت نے اس آدمی کے ساتھ جو کیا وہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے اس لیے آج کی ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے خاص کر کے شادی شدہ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ایک سچے کتاب سے آپ کو یہ واقعہ بتا جا رہا ہے ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں ہر جمعہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جایا کرتا تھا اور ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خانے کیا کرتا تھا اس کے بعد میں اپنے کام کی طرف نکل جاتا ایک بار ایسا ہوا کہ میں جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کے بعد قبرستان گیا میں نے اپنا پہلا قدم رکھا تو بہت حیران اور پریشان ہو گیا کیونکہ اس دن قبرستان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی ایسی خوشبو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنگی تھی اور نہ ہی ایسی مہک میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس کی تھی آج میں نے جس خوشبو کو قبرستان میں پیل کیا تھا اس خوشبو نے مجھے بیشین کر دیا کیونکہ وہ خوشبو کسی بھی طرح سے اس دنیا کی خوشبو نہیں لگ رہی تھی اس کے بعد میں نے اپنے والد کی قبر پر پہنچا اور فاتحہ خانی کرنے لگا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی قبر سے کچھ ہی دور ایک قبر بنی ہوئی ہے اس پر بھی پھول اور چادر رکھے ہوئے ہیں اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ قبر دو سے تین دن پہلے تیار کی گئی تھی اس کے بعد جب میں اپنے والد صاحب کی قبر سے پارک ہوا تو میں واپس جانے لگا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس نے قبر میں دعا مغفرت کی دعا مانگ لوں میں اس قبر کی طرف چل پڑا اور اس پر رحمتوں کی دعائیں کرنے لگا اس کے دوران میں نے محسوس کیا کہ جو خوشبو میں نے قبرستان میں داخل ہوتے وقت محسوس کی تھی وہ اسی قبر سے آ رہی تھی میں نے اس مٹھی کو اپنی مٹھی میں بھرا اور ایک دم حیران نہیں گیا کیونکہ اس قبر کی مٹھی بہت تھنڈی تھی جیسے کہ نمی ہو لیکن وہ خوشک تھی اس لیے میں اس بات کو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ قبر کی مٹھی کتنی تھنڈی ہے لیکن نم ہے میں نے مٹھی وہاں رکھی اور اپنے ہاتھ ساپ کر کے اپنا کام پر چلتا بنا اس کے بعد میری دکان پر پہلا گاہک آیا جب سامان مجھ سے مانگا تو میں نے اسے وہ سامان جیسے ہی دیا جیسے اس نے سامان لیا تو تو وہ کہنے لگا بھائی آج بڑے کمال کی خوشبو لگائی ہے اس کی باتیں سن کر میں بہت حیران ہوا کہ کیسی خوشبو کونسی خوشبو میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی میری بات سن کر وہ کہنے لگا کہ تم مزاق کر رہے ہو آپ کے پاس سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ خوشبو اتنی اچھی ہے کہ میں نے آج سے پہلے ایسی خوشبو کبھی نہیں سو گئی تھی یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا میں پہلے ہی بہت حیران تھا پھر اس کی باتوں کو سننے کے بعد میں اور زیادہ حیران ہو گیا سوچتے سوچتے میں نے جب اپنے ہاتھ کو ناک کے قریب کیا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ وہی خوشبو تو ہے جو تجھے اپنی ہاتھوں سے آ رہی ہے اور قبرستان سے آ رہی تھی اس کے بعد تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا اس کے بعد میں نے کئی بار ہاتھ دھوئے مگر خوشبو ویسے ہی ویسے آتی رہی اس کے بعد اگلے دن یعنی ہفتے کے دن نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان کی طرف مچل پڑا اپنے والی صاحب کی قبر پر دعائے مغفرت کرنے کے بعد اس قبر کی جانب چلا گیا میں سوچ میں تھا کہ یہ نئی قبر کس کی ہوگی اندر جو اتنا نیک ہے اس نے آخر ایسا کون سا اچھا عمل کیا ہوگا جو اس کی قبر اتنی خوشبو دار ہے یہی بات سوچ کر میں پریشان ہو رہا تھا یہی بات سوچتا ہوا اس قبرستان میں کام کرنے والے کے پاس گیا میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ قبر کس کی ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ صاحب یہ قبر ایک عورت کی ہے کہ جان کر میں اور بھی زیادہ حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بھلا اس کو اتنا شاندار مقام کیسے ملا ہوگا اس کے بعد اگلا دن اتوار کا تھا دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود بھی صبح پجر کی نماز کے لیے اٹھ گیا میں ایک دفعہ پھر قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا جیسے ہی قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اسی عورت کی قبر پر ایک بزرگ آدمی قرآن پاک کی تیراوت کر رہا ہے اور پھر میں اپنے والد کی قبر پر گیا اور دعائے مغفرت کے بعد اس آدمی کی طرف دیکھا وہ بزرگ آدمی بھی اس نئی قبر پر دعائیں کر رہا تھا جب وہ آدمی دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے اور وہ لگا تا سسک سسک کر رو رہا تھا میں نے سوچا کہ اس قبر میں سونے والی عورت سے اسے بہت زیادہ شاید محبت ہوگی تب ہی تو یہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا اس کی جدائی کے غم میں روئے جا رہا ہے میں نے جب دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی دعا سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگا جیسے ہی وہ واپس جانے لگا تو میں نے اس کو آواز لگائے کہ جناب ایک بات سنیے گا میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں اس نے کہا کہ جی آپ پوچھیں اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے میں نے کہا کہ ابھی آپ جس قبر پر دعائیں مانگ رہے تھے یہ قبر کس کی ہے اگر آپ ناصب سمجھیں تو بتاجیز یہ اس نے کہا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تو میں نے کہا کہ اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بیچین کر دیا تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں کیونکہ آپ اس قبر پر موجود ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں قبر کی ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں پر بھی نہیں دیکھی مجھے یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا اچھا کام کیا کہ شاندار خوشبو اسے نصیب ہوئی یہ سن کر اس بزرگ نے تھنڈی آہیں لی تو وہ کہنے لگے کہ یہ اس طرح کیوں نہ ہوگی کیونکہ اس نے اللہ کو راضی ہی اس طرح کیا ہے اس لنکر میں کہنے لگا کہ میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل کیا ہے انہوں نے وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے تیس سال کا ہمارا ساتھ رہا میں چار بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور میری ماں کو مجھے دلہا بنتے دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا جیسے ہی میں کچھ کرنے لگا تو انہوں نے میری بیگم کی تلاش شروع کر دی پھر ایک لڑکی دیکھ کر میری شادی کروا تھی میری بہنوں اور میری ماں نے اپنی ارمال دل کھول کر پورے کی شادی کی پہلی رات اس کا گھونگٹ اٹھانے سے پہلے میں نے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف اس کو بتاتی یا کہ آپ مجھے معاف کر دیں میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا میں اس لائک نہیں ہوں کہ میں آپ کے خواہش کو پورا کر دوں یعنی میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں ایک نامرد ہوں اور میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا میں نے صرف آپ کی خوشی کے لیے یہ شادی کی ہے اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس انتر میری بیوی نے میری پگڑی اٹھائی اور واپس میرے سر پر رکھ دی اور پھر کہنے لگی کہ آپ جس حالت میں بھی ہوں آپ میرے ہیں میرا نصیب ہیں مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اس کے بعد اللہ کی اس بندی کے ساتھ تیس سال کا وقت گزر گیا اس عورت نے گھر والوں کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا کہ آپ بانچ ہونے کے تانے بھی سنیں مگر میرا پردہ رکھا یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ کیوں نہ اس کو اتنا نباز تھا تیس سال تک اس عورت نے میرا پردہ رکھا تیس سال اس نے صبر کیا اس پر اللہ نے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا کیا ایسی عورت جو اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اپنے شوہر کی قدر کرتی ہے اپنے شوہر کے خامیوں کو چھپاتی ہے ایسی عورت کا آخرت میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے ناظر قرآن میں امیت کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ